السلام علیکم گلاس آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یونٹ ٹویلز لائنز اینڈ اینگلز لائنز کیا ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈبل ہیڈڈ فارمیشن ہے شیپ ہے ٹھیک ہے سٹریٹ لائن ہے جس کے دونوں سائیڈ پہ ہیڈز آتے ہیں اس کو لائن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے لائن اس طرح اینگلز کیا ہوتے ہیں کہ جب ٹو ریز اب رے کیا ہوتی ہے جس کا ایک سائیڈ پہ ہیڈ ہوتا ہے جبکہ ایک سائیڈ اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے جب ٹو ریز اور اسی پوائنٹ ایک کامن ورٹیکس سے ایک کامن پوائنٹ سے نکلتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ والی ایک رے یہ والی ایک رے تو ان کے اندر جو میوچیل اینگل بن رہا ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے اینگل ان کا یہ جو ان کے درمیان کے ساتھ یہ والی آرم ٹرن ہے اس بیس والی آرم سے یہ اینگلز کہلاتے ہیں اب لائنز کے اندر پرپنڈکولر لائنز کیا ہیں کہ پرپنڈکولر لائنز آر ٹو لائنز ڈیڈ انٹرسیکٹ ایٹ نائنٹی ڈگریز ٹو لائنز یعنی ایک ہم نے لائن گیو لی دبل ہیڈیڈ ایرو ہے یہ بھی اور ایک سیکنڈ لائن ہم نے ورٹیکل لائن لی یہ بھی دبل ہیڈیڈ ایرو ہے اینگل کیا بن رہا ہے نائنٹی ڈگریز ایدھر بھی نیچے بھی باٹم کے لیف سائیڈ پہ بھی اور ٹاپ کے لیف سائیڈ پہ بھی ہر جگہ اینگل جو دو لائنز کا بن رہا ہو نائنٹی ڈگریز ہو دن ڈیڈ دو لائنز آر کال پرپنڈکولر لائنز ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے پرپنڈکولرز ہوتے ہیں اور رائنٹی ڈگری کو رائنٹی ڈگری بولا جاتا ہے جو دوسرے کے ساتھ رائنٹی ڈگل پہ بائسیکٹ ہوتی ہیں یا انٹرسیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ لائنز پرپنڈکولر لائنز کہلاتی ہیں اب نیکسٹ ہے کہ اینگل بیٹوین دیمیز آر رائنٹی ڈگری جیسے یہ دو لائنز جو ہیں اے بی لائن دیکھیں دونوں سائیڈ پہ آرہو ہے اور سی ڈی لائن دونوں سائیڈ پہ آرہو ہے یہ جب انٹرسیکٹ کر رہا ہے او پوائنٹ کے اوپر او پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور باکس رپیزنٹ کہ جو باکس ہے یہ ہمیں آتمیٹیکلی بتاتا ہے کہ یہاں پہ نائنٹی ڈگری کا انٹرسیکٹ کر رہا ہے سو اے بی لائنز پرپنڈکولر تو سی ڈی اور ایٹ شوڈ بی ریٹن ہے اے بی لائن اور لائن دبل ہیڈڈ ہے اس کے اوپر نوٹیشن بھی دبل ہیڈڈی آئی گی اس پرپنڈکولر پرپینڈی کولر کے لیے ایک نوٹیشن ہم یہ والی خاص یوز کرتے ہیں یہ والا اولٹا ٹی آپ اگر ایلفہ بیٹس میں دیکھیں تو اولٹا ٹی ہے ہمارے پاس تو یہ نوٹیشن پرپینڈی کولر کے لیے سپیشل یوز ہوتی ہے اور یہ سی ڈی لائن کے پرپینڈی کولر ہے تو سی ڈی لکھا ہم نے اور اس کے اوپر بھی ڈبل ہیڈے جارہا ہوں سمجھ آگئی نیکس کنسٹرکشن آف اب یہاں پہ آپ کا یہ سیمبل ایک بتایا گیا یہ ایم سی اس پوائنٹ آویو سے ہے اور دوسرا یہ جو سمال باکس انٹرسیکشن آف لائنز اے بی اند سی ڈی انڈیکیٹس نائنٹی ڈگری کی یہ جو باکس نظر آ رہا ہے یہ ہمیں نائنٹی ڈگریز بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ہے اس طرح جو سٹیرز ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھیں یہ جو کارنر بان رہا ہوتا ہے یہ نائنٹی ڈگری کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح ہمارے روم کے جو کارنرز ہیں ہماری روم کا جو فلور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو وال ہوتی ہے وہ بھی نائنٹی ڈگریز کے انگل بنا رہی ہوتی ہے اس طرح ہمارا جو ٹری کا ٹرنک ہوتا ہے کسی بھی ٹری کا ٹرنک وہ گراؤنڈ کے ساتھ ایک نائنٹی ڈگریز کے انگل بناتا ہے اس کے علاقے ہم اس طرح اگر اپنے تھم کو اس طرح اریکٹ کر رہے ہیں سیدھا تو ہماری جو اگر اس طرح کرتے ہیں ایسے تو اس میں یہ جو ہمارے تھم کا اور یہاں پہ یہ جو درمیان کا انگل ہے یہ بھی نائٹی ڈگریز ہوتا ہے یہ بھی رائٹ انگل کو پریزنٹ کرنے کے لیے شور ہوتا ہے کنسٹرکشن جو ہے جب ہم اس کے سٹیپ ایکسرسائز میں کریں گے تو میں آپ کو تب اس کے ساتھ سمجھاؤں گی یہ والے ایکزمپل بھی اور ساتھ ہو بھی نیکس ہمارے پاس ہے پیرلل لائنز پیرلل لائنز پیرلل لائنز ریلوے ٹریک ہوتا ہے وہ پیرلل ہوتے ہیں لائنز اس طرح کی اس طرح کا ٹریک ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ والا ٹریک کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیک نہیں کرتا کہ یہ والا لائن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو کے کرس کر جائے یہ پوسیبل ہی نہیں آتا تو ٹو لائنز جب ان کے درمیان سیم ڈسٹنس ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک سکیل رکھتے ہیں یہ ایک سکیل لیا اس کی یہ والی ٹاپ والی لائن جس کی اوپر کھلی کھلی کاؤنٹنگ لکھی ہویا ہے اور یہ باٹم والی لائن اگر دیکھیں یہ یہ والی جس کی اوپر تھوڑی کلوز کلوز میں سارے سنٹی میٹرز اور ہمیں سارے گیون ہیں تو یہ اگر ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس کو اس سائٹ سے اس کیل کو رکھ کے سینٹر میں اس طرح یہاں سے بھی لائن ڈراؤ کی اور اس سائٹ سے بھی وہیں رکھ کے اس طرف لائن ڈراؤ کی تو ہمیں جو پیٹرن ملے ہیں یہ ہمیں پیرلل لائنز ملی ہیں اگر ان کے دونوں سائٹ پہ ڈبل ہیڈیڈ ایرو بنا دیتے ہیں then we can say that these two lines are پیرللل to each other کیونکہ ان کی درمیان جو distance ہے ان کا mutual distance ان کی درمیان کا distance ہر جگہ برابر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی distance جو ہے ایٹ لیس 2.9 یہاں بھی 2.9 ہے یہاں پہ بھی 2.9 آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ہر جگہ ان کا جو ڈسٹنس آ رہا ہے وہ برابر ہے سو دیز آر پیرلل ٹو ایچ اگر نیکس دی پیرلل ڈسٹنس پرپینڈکولر ڈسٹنس بیٹوین پیرلل لائنس آلویز ریمین دسین پرپینڈکولر ڈسٹنس کیوں بولا جا رہا ہے کہ یہ والا ڈسٹنس ہے نا یہاں سے یہاں تک اس کو جوائن کر دیتی ہمیں تو اگر ہم اس لائن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ والی جو ڈسٹنس وال لائن ہے اس کے پرپینڈکولر آ رہی ہے دیکھا اور اگر ہم لائن اے بی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو پرپینڈکولر ڈسٹنس آ رہا ہے اس کے پرپینڈکولر آ رہا ہے دیکھیں تو ان کو سیمبل کیسے ہم پریزینٹ کرتے ہیں سیمبل کی فارم میں کہ جب ہم نے بنانا ہوتا ہے کہ اے بی لائن اس پررلل ٹو سی ڈی سو وی یوز سیمبل دیس ون یہ لائن اس طرح ہوتی ہے جیسے پیرلل لائن ہے نا یہ والی سمجھلے اس سے کو شورڈ کر کے ایک ہمارے پاس ایک سیمبل بن جاتا ہے پیرلل لائنس کا ٹھیک ہے یہ بھی مائنڈ بھی رکھنے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ یہ ایمپورٹنڈ ہے سیمبولیکلی پیرلل لائن اس ریٹن ایز یہ دبل ہمارے پاس جو لائنس نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ان سے ہم ان کو پریزینٹ کرتے ہیں سو یہ پیرلل کی ریپریزینٹیشن ہے نیکس ہمارے پاس ہے ٹرانسورسل تو ٹرانسورسل ایک ایسی لائن ہوتی ہے جیسے یہ والی لائن ہے پی کیو یہ کیسی لائن ہوتی ہے جو ٹو پیرلل لائنس دیکھیں کہ یہ اے بی اور سی ڈی آپس میں کیا تھی پیرلل تھی اے بی اور سی ڈی سمبولیکلی اس کو اس طرح veränderti ہے ابس پیرلل لائنس تو سی ڈی اور جو پی کیو ہے وہ äl پوائنٹ پہ اے بی کو intersect کر رہی ہے اور ایم پوائنٹ پہ سی ڈی کو intersect کر رہی ہے اور یہ سیم لائن تھی جو دونوں پیرلل لائنز کو کٹ کر رہی تھی سو یہ جو پی کیو ہے یہ ٹرانسورسل کہلائے گا ٹھیک ہے insanity rao transversal پی کیو cutting 2 پیرلل لائنس اے بی ڈا سی ڈیüz؄ڈ پوائنٹس اے ڈا آ ان ایم رسپیکٹیویلی سو دیئر آر فارم ایٹھ اینگل آر فارم ایٹھ اینگل بنے گے کون کون سا اینگل ایک ان دو سائیڈ کے درمیان اینگل ہوگا ان دو سائیڈ کے درمیان اینگل ہوتا ہوگا ان دو سائیڈ کے درمیان اینگل ہوگا اور یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ اینگل ہوگا یہاں پہ اینگل ہوگا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یعنی ہر ٹو سائیڈ جو ہیں ان کے درمیان اینگل بنے گا اور ان کو اگر نیم کر دیتے ہیں L پوائنٹ پہ یہ 1, 2, 3, 4 اینگل ہوں گے اور M پہ 5, 6, 7, 8 ٹھیک ہے سو نیکس پیج پہ دیکھیں تو یہ ہمیں سارے اینگلز اس طرح بتائیں ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہی میں نے آپ کو بتایا اب اس کے اندر سارے اینگلز کی ریفرنٹ ٹائپس آ جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ایکسٹیریئر اینگل ایکسٹیریئر اینگل کیا ہوتے ہیں ایکسٹیریئر اینگلز آر اینگل 1, 2, 7, 8 جو اینگل ان پیرل لائن کے باہر ہیں دیکھیں A, B لائن سے باہر دیئے دو اینگل ہیں اور C, D لائن سے نیچے والی سائٹ پہ باہر ہیں سو ایکسٹیریئر اینگل 1, 2, 7, 8 کہہ لائیں گے سو اسی کے اپوزٹ میں انٹیریئر اینگل وہ ہوں گے جو ان پیرل لائن کے درمیان آ رہے ہیں درمیان والے پورشن میں کیا آ رہے ہیں 3, 4, 6, 5 3, 4, 6, 5 lie between A, B and C, D so these are انٹیریئر اینگلز اور یہ جو ایکسٹیریئر اینگل تھے lie outside the lines A, B and C, D اب corresponding angles کون سے تھے angle 1, 5, 4, 8 angle 1 اور 5 یہاں پہ دیکھیں یہ اس shape کے ساتھ بن رہے ہیں تو یہاں same اس طرح کی shape 5 کی ہے 1 اور 5 corresponding angles ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 4 and 8 اسی طرح 1 اور 5 کی نیچے کیا ہے 4 اور 8 یہ آپس میں corresponding ہے اب اس کے back side پہ دیکھیں ادھر 2 ہے 1 کی پیچھے اور ادھر 5 کی پیچھے 6 ہے یہ 2 اور 6 آپس میں corresponding ہو جائے گا اور last میں 3 اور 7 corresponding angles ہیں اور alternate angles کیا ہیں جو ایک دوسرے کے opposite میں corresponding mean اسی position پہ اس کا angle اب یہ والا جو ہمارا جو side ایک shape بن رہی ہے یہ والی اپنے mind میں رکھیں same یہی shape ادھر 6 کی بن رہی ہوتی ہے تو یہ corresponding ہے جو same ہے یعنی اسی position پہ سامنے والے کا angle corresponding angle ٹھیک ہے جیسے اگر seat class میں seat ہوتی ہیں تو اگر first seat پہ اگر طلحہ بیٹھا ہے اور ادھر جو دوسری row ہماری اس پہ awes ہے تو طلحہ and awes are corresponding to each other ٹھیک ہے اب یہ row 1 میں اور یہ row 2 میں ہے لیکن position ان کی پہلی پہلی chair ہے first chair ہے اب second chair اور second row کی second chair first row کی second chair اور second row کی second chair یہ آپس میں corresponding ہوگے third chair اس کے third chair سے برابر ہوگا corresponding ہوگا so corresponding angle اب یہاں one five five four eight آیا two six آیا اور three seven آ گیا alternate angles ہوتی ہیں opposite یعنی ایک اگر ہمارا first position پہ ہے تو اس کی last position کا check کریں گے اس کی اگر last position کا ہے تو first position کا check کرنا ہوگا یعنی alternate ٹھیک ہے alternate angles are three five and four six alternate angles کے two pairs آ جاتے ہیں یہاں جو parallel lines ہیں ان کے اندر والے angle کون سے ہیں three four five six ان میں alternate angle بنے گے جو three angle ہے وہ ادھر five کی ایکول ہوگا اور یہ four والا six کی ایکول آئے گا سو اب ہمارے پاس جو pairs آئے ہیں جو corresponding angles کے pair بنتے ہیں وہ four بنتے ہیں one five one pair ہو گیا two six دوسرا pair ہو گیا three seven third pair ہو گیا four eight fourth pair ہو گیا جبکہ alternate angles میں two pairs ہمارے پاس بنتے ہیں three and five one pair make کر رہے ہیں four and six second pair make کر رہے ہیں سمجھا گی تو یہ سارے جو types ہیں اور ان کی forms ہم نے پڑی ہیں انہی کو use کر کے ہم نے exercise کی question کرنے ہوں گے سو ان کو اپنے mind میں رکھنا ہے آپ نے اور یہ سارے highlight میں کر دیتی ہوں سو جب آپ نے ان کی definitions اگر let's suppose آپ نے کرنی ہے تو آپ کو proper shape یہ بنا کے پھر اس کے مطابق آپ نے یہ سارا لکھنا ہوگا ٹھیک ہے next properties of parallel lines in properties کو understand کرنے کے لیے ہم exercise کی question ہی کریں گے تو اب next exercise کی question start کرتے ہیں exercise 12 question number 2 سے start کریں ہوں one and last question copy work ہے تو وہ parallel line اور perpendicular line draw کرنے والا ہے ہم وہ next lecture میں کریں گے question number 2 ہے copy the figure below to a sheet of tracing paper bisect a b b c and c a using a ruler and set square what do you observe regarding the points and dissection of the perpendicular bisector آپ نے اس کو sheet of paper پھر ہم نے اس کو لے کے آنا ہوگا لیکن پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوگا کس طرح ہمارے پاس پھر اس کو copy work پہ بھی کریں گے ہم نے کیا کرنا کہ جو vertex ہے a b and c ان کو opposite side جو آپ کو middle point یہاں پہ given تھا یہاں پہ آپ کی book پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اور observe کرنا ہے کہ یہ سارے points ایک common point سے گزر کے جا رہے ہیں اور دوسرا m point یہ تھا کہ اگر ہم just a سے یہاں تک line میں draw کی اور نیچے b c کو دیکھیں باقی ابھی کسی کو نہ دیکھیں باقی اگر ہم hide کر دیتے ہیں یہ hide کر دیتے ہیں یہ two points تو just اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو a کی جو line ہمارے پاس آئی ہے یہ b c کے ساتھ یہ shape بنا رہی ہے اور یہ shape کس کی ہوتی تھی perpendicular کی ہوتی تھی اسی طرح اگر اب 20 والی line کو دیکھیں تو c a کے perpendicular بنا رہی ہے اور اسی طرح c کی line دیکھی تو a b perpendicular بنا رہی ہے یعنی ہر طرف یہ shape بن رہی ہے so they are at right angles to each other so یہ right angle کی nutrition ہے نا اور یہ right angle بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکس ہمارے پاس transversal کے through ہم نے angle x اور y find کرنے properties اور اور وہی ہم نے corresponding angles اور ان سب کو use کرتے ہوئے اب سب سے پہلے دیکھیں the given figure جو a b line is parallel to parallel notation سمجھ آگی یہ والی لگی ہے that is parallel to c d and p q is transfer cutting them at two points یہ ہمیں two points پہ cut کر رہا ہے یہاں پہ a b line اور c d angle ہوتا تھا اور یہ ہمارے پاس one two three four five six یہ six وال angle تھا تو one اور six آپ میں کیا تھے corresponding تھے so جو y angle آجائے گا وہ equal ہو جائے 140 degree کے ٹھیک ہے اور next ہمارے پاس جو یہ والی پوری line ہے یہ یہاں پہ اس shape کو دیکھیں یہ ایک straight line بن رہی ہے اور اس کا complete یہاں سے یہاں تک angle 180 degree ہے اس پہ سے y پتہ چل گئے y 140 ہے تو ہم رہ جانے x find کرنا ہے x find کرنے کے لیے 180 میں 140 degree کو minus کریں x given آج 40 degree ٹھیک ہے ان کی پیچھے angle کی notation بھی دے دیں y angle